ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے چیک سوال ہو رہے کہتے ہیں کہ جی بیہار سے بول رہا ہوں میں دلی سے سن رہا ہوں اگر راستے میں کوئی مسجد ملے اور مسجد کے اندر امام سننی ہے یا نہیں اس کی کوئی نشانی نہ ہوتا ہے اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور اسی طرح بہت سارے مسلمان راستے میں ملتے ہیں تو ان کو ملتے وقت سلام کریں یا نہیں جبکہ ان کے عقیدے کہ ہم کو خبر نہیں ہوتی سب سے پہلے تو یہ کہ نماز جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے وہ ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تو ظاہر یہی ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کہیں بھی پڑھ لی جائے کہیں بھی پڑھ لی جائے اس طرح سے نماز پڑھنا گویا کہ کوئی احسان اپنے پر اپنا اتار لینے کے برابر ہے کہ کوئی احسان آپ نے کر دیا نماز پڑھ لی کہ نماز ہی تو ہے کہیں بھی پڑھ لو تو یہ انہی لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ نماز ہی تو ہے کہیں بھی پڑھ لو کہ جن کو گڑ گوبر کے اندر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا لہذا نماز جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کے لیے امام کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے تو اگر راستے میں آپ گزرتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور کوئی مسجد ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی ایسی چیز آپ کو پتہ نہیں چلتی کہ مسجد کسی بدمذہب کی ہے یا سنی کی ہے تو اس کے ایک طریقہ سب سے آسان یہ ہے کہ وہاں آپ کسی سے معلوم کر سکتے ہیں یعنی مسجد میں کسی مقتدی سے معلوم کر لیں کہ یہ امام سنی ہے یعنی صاف الفاظوں میں پوچھ لیں کہ امام بریلوی ہے یا نہیں یا کس مسلک کی یہ مسجد ہے یہ مسجد کن لوگوں کی ہے تو آسانی سے پتہ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی لوگ آپ کو جو ہے بتا دیں گے آپ کو پوچھنے میں شرام آتی ہو پوچھنا اچھا نہ لگتا ہو ایک الگ چیز ہے لیکن پوچھ لینا چاہیے رستے میں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ سنی ہوتے ہیں تو ان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ برکاتی ٹوپی لگاتے ہیں جس سے آپ کو جو ہے نا علامت آپ کو آسانی سے معلوم چل جاتی ہے کہ یہ امام سنی ہے اور بد مذہب امام یا مسجد یا وہاں کے لوگوں کو دیکھنے سے معلوم چل جاتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ سنی جماعت کی نہیں ہے اہل سنت کی نہیں ہے دوسرے یہ کہ اہل سنت کی مسجدوں میں موسٹلی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بارہ رویل اول سے متعلق سجاوٹ جھنڈے وغیرہ یہ اس طریقے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس سے جو ہے معلوم چل جاتا ہے کہ آپ ملاد وغیرہ منانے والے امام ہیں مطلب یہ کہ صحیح لقیدہ سنی امام ہیں تو آپ یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مسجد میں درود و سلام لکھا ہوتا ہے صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ اگر یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے کہیں مسجد کے اندر تو اس سے بھی معلوم چل جاتا ہے ورنہ لوگوں سے بنا شرم جیسے کے معلوم کیا جا سکتا ہے اور جو بد مذہب امام ہوتے ہیں ان کی علامت بھی بالغو صاف ظاہر ہو جاتی ہے دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ سامنے والا سنی نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ امام نے برکاتی ٹوپی نہ پہنی ہو تو اس لئے پوچھ لینا بہتر ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسجد جو راستے کی ہے وہ بد مذہب کی ہے سنی کی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی بد مذہب یا بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے پھر آپ کو جو ہے وہ جماعت ختم ہونے کے بعد اپنی یا پھر جماعت سے الگ کہیں پیچھے اپنی تنہا نماز پڑھنی چاہیے راستے میں ہو یا پھر اپنے علاقے میں ہو یا کہیں بھی ہو کیونکہ نماز ایسی چیز نہیں ہے جو کسی بھی بد مذہب بد عقیدہ کسی بھی شخص کے پیچھے اٹھائی گرے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے نماز وہ چیز نہیں ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ضائع انہیں کی فکر بھی کرنی چاہیے اسی لیے لوگ جو نمازوں کو برباد کرتے ہیں یہ تصور کر کے کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو نماز ہی تو پڑھنی ہے تو یہ لوگ صرف نماز جیسی چیز کو تو کہیں بھی پڑھ لو بولتے ہیں لیکن اپنے گھر کی شادی بیعہ کے اندر رشتہ لگاتے ہیں وہ پوری تحقیق کرتے ہیں کہ لڑکا شرابی تو نہیں ہے لڑکا جواری تو نہیں ہے لڑکا کا ماتا تو ہے وہاں سارے معاملے جو بلکل تحقیق کر کے ایک ایک پوائنٹ اس کو نکال کے تب جا کے رشتہ لگاتے ہیں کیونکہ اپنے گھر کی بہن بیٹی کا سوال ہوتا ہے لیکن جب نماز جیسی عظیم عبادت کا خدا کی عبادت کا سوال ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کی اکل ماری جاتی ہے تو اس کو کہیں بھی پڑھ لو کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو چاہے کوئی خود کو نبی بتاتا ہو چاہے کوئی نبی کا غستاق ہو چاہے کوئی نبی کو ماز اللہ مراوہ مانتا ہو چاہے کوئی نبی کو اپنے جیسا انسان منتا ہو وہ کیسا بھی خبیز دل رکھتا ہو خبیز عقید رکھتا ہو اس کے بعد بھی نماز وہ ہے کہ کہیں بھی پڑھ لو تو ایسے جاہلوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو اس تیس کا درست دیتے ہیں کہ نماز کہیں بھی پڑھ لو نماز ہر جگہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے نماز مسلمان پر فرض ہے اور امام کا مسلمان ہونا بھی فرض ہے تو اس لئے مسلمانوں کی نماز مسلمان امام کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے اور جو کہیں بھی پڑھ سکتے ان کے کوئی امام عقید ہے کہ ان کو عقل نہیں ہوتی اصل میں شریعت میں ایسے لوگ بالکل وہ انگوٹہ چھاپ ہوتے ہیں جن کو بلکہ سید جہلا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کو عقائد وغیرہ کا علم نہیں ہوتا تو اس لئے اگر نماز میں امام سننی نہیں ہے تو پھر نماز اپنی پڑھنی چاہیے کسی بھی شخص کے پیچھے اٹھائی گری شخص کے پیچھے نماز وہ نہیں ہوگی اور رہا راستے میں لوگ ملتے ہیں تو اگر راستے میں کوئی انڈویجول یعنی سنگل پرسن آپ کو ملتا ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز آپ کی علامت ثابت نہیں ہوتی ظاہر نہیں ہوتی اس کے بدعقیدی کے آپ کے اوپر تو پھر اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ راستے میں ملنے والے اکثر جو ہے وہ آوام ناس میں سے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا علم زیادہ نہیں ہوتا زیادہ سودہ سے مسلمان ہوتے ہیں اس قسم کے لیکن جو امام ہوتے ہیں مسجدوں میں وہ کوئی آوام نہیں ہوتی اور ان کو سارے عقیدوں کا اپنی کتابوں کا علم ہوتا ہے استاکیوں کا علم ہوتا ہے اور جو ہے وہ بہت سارے شریعت کے جائز کام کو وہ شرک اور حرام قرار دے چکے ہوتے اور ان چیز کا ان کو علم ہوتا ہے اس لئے ہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے سفر پہ ہوں تو اپنی پڑھیں تنہا پڑھیں بہتر یہ ہے کہ پوچھ لیں پوچھ لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کوئی آپ کو کھانا ہی جائے گا آپ بلکل صاف الواز سے معلوم کر لیں کہ مسجد یہ کس کی ہے مسجد بریلویوں کی ہے یا کسی اور کی اگر وہ کہے کہ نہیں مسجد کسی اور کی ہے تو پھر آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں اور ویسے امام کی شکل سے امام کی ٹوپی سے وہاں پہ صلات و سلام سے اور مسجدوں میں ملاد کی سجاوٹ سے ملاد کے جھنڈوں سے معلوم چل جاتا ہے کہ ما شاء اللہ مسجد جو ہے وہ سنیوں کی ہے اور سنی مسجدوں کو اس چیز کا احتمام کرنا بھی چاہیے خاص طور سے جو سنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں یا وہاں کے رہنے والے علاقے کے آوام ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی سنی مسجدوں میں یہ چیز ایسی علامت ضرور رکھے تاکہ کسی مسافر کو دھوکہ بھی نہ ہو آپ ذاتی طور سے بھی مسجد میں یہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے اس سے جو ہے نا مسجد میں آپ کو کوئی ایسی خاص پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی پوچھ لیں گے امام صاحب سے بہتر ہے کہ آپ کو جھنڈے وغیرہ لگانے مسجد میں گیٹ پر یا ایسی کوئی جس پہ ملاد وغیرہ کے مبارک بات ہو اس کو جو ہے مسجدوں میں لگایا جائے تاکہ اس سے آنے والے مسافروں کو اس چیز کا اتمران ہو جائے کہ مسجد سنیوں کی ہے تو مسجد میں اپنی سنی مسجدوں میں اس چیز کا احتمام ہونا چاہیے تاکہ یہ دوسری مسجدوں سے جو ہے وہ الگ سے معروف پہچاننے میں آ جائے لوگ جو ہے نا مسافر اس سے دھوکہ نہ کھائیں بلکہ اس کو سنی مسجد سمجھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں پتھر بے حسن لالے پورن بار بنایا